قائد اعظم جنہ جو ہمیں ملے ان کی بدولت ہی ہم آج آزاد ہے خریداری جو علم ہو تو آپ کو جوش نظر آرہا عوام کا چیزوں میں ہی اپنا ڈریس لوں گی بینگلز بکرارہ لوں گی چیزیں جو ہے بینگیں ہو ضرور ہو چکے ہیں زاہر اس بات ہے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو خرید دینا ہے بچوں کو کیا پتا کہ مہنگائی کیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں QCDV میں ہوں آپ کی ہوسٹ رخصہ ملیک ابھی میں موجود ہوں جو دو بزار میں یہاں لوگ چودہ رس کی حوالے سے شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سٹرال رہے ہوئے ہیں کئی ڈریسز کی ہیں اور کئی بیکس ہیں کئی جھنڈیاں لوگ لے رہے ہیں اور کئی باجوں کا شور میرے پیچھے آپ کو سنائی دے رہا ہوگا جہاں میں کائی میں لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے وہاں لوگوں کا یہاں رش بھی بہت زیادہ ہیں اسے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے چودہ رس کے ساتھ آتے ہیں مالکمہ سلام کیا کہہ لی رہے ہیں کہ چودہ رس کی کیسے شاپنگ ہر سال آپ شاپنگ کرتے ہیں چودہ رس کی یا اس سال آئی ہر سال کرتے ہیں لیکن اس سال میرے لئے سپیشل ہے اس لئے کیونکہ کارل سکول میں ہمارے فونکشن ہے تو اس میں پارٹسپیٹ کیا گیا ہے اس لئے میں کچھ چیز لیں نہیں اور اپنی ٹیچر کی بیٹھی لیے میں کچھ چ Companion کے لیے لگے سڑھ이 چیز لیں نہیں کیوں کیوںر لینے کیے تنمبر کے لئے لئے نہیں جانب آپ شاپنگ ہر سال میرے Chef لگے پیار مہن لگ سال J 말씀�ender اسے بہین س تنظر ہیں اپنی ٹیچر کے لئے لگے کچھ چیز لیں نہیں آئی اب در centre کار تہوکر چیزیں جب آپ ہر سال شاپنگ کرتے ہیں چیزیں میں مہنگئی ہیں ؟ مہنگئی ہیں کافی مہنگان لیکن اب لینی ہے بہت ضروری ہیں چیزیں تو اس لیے میں کیا لینے چیزوں میں چیزوں میں ہی اپنا ڈرس لوں گی بینگلز بکارا لوں گی اور کافی چیزوں سے ریلیٹیو لے لوں گی اب تو کل چودہ جست ہے تو آج آپ کیا کیا بائی کیا آپ ڈرس سامنے سلوانی ہیں یا بائی بنی بنائی لوگ ریائیڈی میٹ لوں گی بنی بنائی لوگوں کا عرض ضرور ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یقیناً مہنگے ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں والدین جو ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لی ہوئے اور بچے طرح طرح کی مطابعی ڈیمانٹ کرتے ہیں فلان لوگ فلان چیز لو لیکن چیزیں جو ہیں مہنگے ہو ضرور ہو چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس پار پوری پاکستان میں گورنڈویٹ کے سطح پر بھی اور عامی سطح پر بھی بڑے جوش خروش دکھائی دے رہا ہے اور لوگ بڑے جوش خروش سے ایسا لے رہے ہیں چودہ آگست کیسے منانی چاہیے ہمیں منانی کیسے چاہیے چودہ آگست مظاہر ہے کہ آزادی کا دن ہے اور تو آزادی کا دن ہمیں چاہیے کہ ہم جوش خروش کے ساتھ اس کو منانے چودہ آگست کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا ایک بڑا ایک ایک خواہش ہوتی ہے کہ پاجے خریدے جھنڈیاں خریدے لیکن مہنگائی تو ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ کچھ پریشان بھی ہیں لیکن ظاہر اسی بات ہے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو خریدے لینا ہے بچوں کو کیا پتہ کہ مہنگائی کیا ہے انہوں نے تو ظاہر اپنی چیزیں انہوں نے دیمانڈ کرنی ہے کہ میرے لیے پاپا باجہ لے کے آئیں میرے لیے جھنڈیاں لے کے آئیں میرے لیے بیجز لے کے آئیں میرے لیے کیب لے کے آئیں تو ظاہر اسی بات ہے جشن ازادی کو برپور طریقے سے منانے کے لیے شہری بڑے ہیپی نظر آ رہے ہیں آپ نے دیکھو گا لاہور شہر کے مطلع علاقوں میں بڑی بڑی امارتوں میں جو پرکی کم کم سے اس کو سجایا گیا ہے جنڈیوں سے سجایا گیا ہے جنڈے لگائے گئے ہیں تاکہ جشن ازادی مبارک کا جو دن ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آج کے دن کو ہم اگر ہم اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کرتے پرپور جو جو جذبے سے نہیں مناتے تو ہمارے پاکستانی ہونے کا مطلب ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے میں دوسرے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جشن ازادی کو مبنانے کے لیے آپ گھروں سے باہر نکلیں اور اس کو برپور طریقے سے انجوائے کرائیں اپنے بچوں کو بھی انجوائے کرائیں پاکستان زندہ بات ہم چودہ کس کا سمال لینے ہیں ازادی کا اس میں چوڑی ہیں بیچ ہیں گڑی ہیں مختلف چیریں ہیں جو لینے آئے ہیں کچھ لیا بھی ہے یا ویسے جا رہے ہیں نہیں لینے آئے ہیں تو وہ آئے ہیں نا مارکٹ میں پھر کہ لینے ہیں نا ایجا مجھے باتھائیں کہ پچھ دفعہ سے مہنگائی زیادہ یا کام ہو مہنگائی زیادہ ہے کسٹمر بھی کم ہیں جیسے بہت کم بکری ہے جیسے کم بکری ہے بازاروں میں بھی کام نہیں ہے بالکل بھی جس طرح ہوتا ہے نا وہ کام بالکل بھی ہیں بزاروں میں مہنگائی زیادہ ہونے کے وجہ سے کہ ہم چودہ کس نہیں منائیں گے نہیں لوگ تو منائیں گے نا یہ تو ہمارا اسے تو ہم تو زادی منائیں گے نا نہ منانے بڑا تو وہ ہی نہیں سکتا کبھی بے شک مہنگ آئی ہے لوگ منائیں گے بھی جتنی ضرورت ہے تو ہی تو منائے ہیں نا اچھو نے کہا یہ چینے لے کے آنیاں کلی چینے لے کے جاں چوڑی ہے تو یہ بیپن اور کہا یہ کوئی بشمار ہوں گا یہ کچھ ہے ابھی کیا کیا یہاں سبائی کریں گے آپ نے یا کلی ہے یا کہہ رہے ہیں لے رہوں چیزیں لے رہوں لے رہے ہیں ہاں جاں تو کیا کیا آپ نے کلے مگرہ بھی لے کے ہاں گھنڈے بھی یہاں گھنڈے بھی لیں گے اور کیلنگ بچوں کے لیے لیں گے آپ دھر پر خود سجاتے ہیں یا بچوں کے ساتھ مل کے آپ بچے بڑھتے ہیں کیا بچوں کے ساتھ بچوں کے لیے آپ لیکن یہ اس ملک میں یہ ہونا چاہی کہ منگائی کام ہونے چاہی ہے لوگ پریشان ہیں ہم کہتے ہیں ازاد کس چیز کے ازاد ہیں ہم اس چیز کو ازادی نہیں سمجھتے ہیں لوگ پریشان ہیں یہ تو ملک اطاعت ہوا اس کی خوشی کے لیے ہم شامل ہو رہے ہیں خریداری جو اینا وہ دو آپ کو جوش مظل آرہا باہم کا تو سب سے پہلے بار جو اینا وہ ہم ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں جن کی بدولت ہمیں یہ مبارک دن جو اینا ہمیں ملا اور ہمیں یہ ازادی کا جذبہ جو اینا وہ ہم اپنے بڑے پر جوش طریقے سے مناتے ہیں تو یہ اللہ باہ کا کروز دو شکر ہے کہ ہمیں پہلے سب سے پہلے جو ہمیں قائد اعظم جنہ جو ہمیں ملے ان کی بدولت ہی ہم آج ازاد ہے اور یہ سب جو ہے نا سارا خراجی تحسین ان کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس چیز پر شہدہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ چودہ گرس کیسے ملانے چاہیے چودہ گرس جو ہے وہ ہر کوئی آپ کو پتا ہے اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے جیسے 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 لحاظ سے اس کے پاس پیسے ہیں وہ اس لحاظ سے ملانے چاہے ہیں تو آپ کو پر جوش طریقے سے جو ہے نا ازار میں نظر آ رہا ہے چودہ گرس میں سب سے زیادہ سین ہونے والی کونسی چیز ہے سب سے زیادہ سین ہونے والی چیز پہلے تو پرچند ہاں اب بات جائے